اسلام علیکم ناظرین سلطنت عثمانیہ کے ٹریلر میں خوش آمدید ناظرین اس ٹریلر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بالا خاتون اور سپائیوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں عثمان صاحب اور بالا خاتون سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تباہی تباہی مچی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ تباہ شدہ چیزوں کو پانی ڈال کر مزید تباہی سے بچا رہے ہوتے ہیں عثمان صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں پھر پیچھے سے آواز گوچتی ہے جب بھیڑیا ہر وقت غصے میں رہتا ہے تو اس میں اور کتے میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ناظرین اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گھوٹ کو تباہ کرنے میں پیچھے لوکاس کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم نے پچھلے ٹریلر میں دیکھا تھا کہ عثمان صاحب کے پاس سکراتک آیا تھا اور اس نے سگوت میں لوگ بغاوت کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لوکاس ان سے یہ کہہ رہا ہے تیار ہو جاؤ میرے سپاہیوں تیار ہو جاؤ ناظرین سگوت کو برباد کرنے کے حوالے سے بات کر رہا تھا اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکاس اپنے قلعہ میں موجود ہوتا ہے اور غصے میں وہاں پر موجود پھلوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور غصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتا ہے پھر ایک آواز گونچتی ہے عثمان بغاوت سے نمٹ رہا ہے تو ہم اپنے زمینیں واپس لیں گے یعنی کہ ناظرین یہ لوکاس کی ایک چال تھی اس نے پہلے بغاوت شروع کروائی اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بغاوت کے ذریعے اپنی زمین جو قلعہ عثمان صاحب نے فتح کیے ہیں وہ واپس لے اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ ہولو فیرہ ارحان بازنتینی سپائیوں کے لئے انجال بچھاتے ہیں اور جیسے ہی بازنتینی سپائی ان کے شکنجے میں پہنچتے ہیں تو وہ ان کی رسیاں کھینچ دیتے ہیں جس سے بازنتینی سپائی بڑی 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 طرح سے گر جاتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی اپسوڈ میں بھی دیکھا تھا کہ جب ہولو فیرہ اور ارحان بازنتینی سپائیوں سے لڑ رہے تھے تو ایک بازنتینی سپائی نے ہولو فیرہ کی گردن پر تلوار رکھی اور ہولو فیرہ اور ارحان ان کے درمیان تھے ٹریلر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ارحان کوئی چلاکی کھیلتا ہے اور ان کی چلاک چال کو نکام بناتا ہے اور ہولو فیرہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان کا سامنا کمانڈر آرکا دیوس سے ہوتا ہے جو بڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غصے سے چیزوں کو لکاز پھنکتے ہوئے کہتا ہے ارحان ارحان میں تمہیں تمہارے بابا کے ساتھ دفنا ہوں گا اس بات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ارحان نے یقیناً لکاز کا کوئی منصوبہ نکام بنایا ہے یہاں آرکا دیوس کو ایک بڑی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان صاحب بالا ختون ارحان سپائیوں کے ساتھ ایک جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اسمان صاحب لکاز کی قلعہ میں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے لڑائی کے اختتام پر ارحان ہولو فیرہ سے کہتا ہے تاہیاد میری بن کر میرے خوابوں کو اپنے خواب سمجھ کر میری ہمسفر بن سکتی ہو یعنی کہ ناظرین وہ یہاں پر ہولو فیرہ کو دوبارہ شادی کی پیشکش کر رہا ہوتا ہے تو ہولو فیرہ بھی وہاں میں جواب دیتی ہے وہ اسے پکڑ کر گول گول گھوماتا ہے اس کے فوراں بعد ہم وہی منظر دیکھتے ہیں جہاں پر گھوڑے گھوم رہے تھے اور کائی قبیلے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تقریب منقد ہو رہی ہو تو ناظرین یہ ارحان اور ہولو فیرہ کی شادی کی تقریب تھی ارحان اور ہولو فیرہ وہاں پر رکس کر رہے ہوتے ہیں عثمان صاحب بالا ختون کو یہ دیکھ کر بہتی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بیگم ختون بالا ختون کو حکارت کی نظر سے دیکھتی ہے پھر گوچہ کہتی ہے کیسے شادی کر سکتی ہو کیسے ہولا فیرہ کو بہو بنا سکتی ہو کیسے اس کے بعد خیمے میں علاودین بھی اس کے پاس آتا ہے اور گوچہ اس سے کہتی ہے چلو علاودین یہاں سے چلتے ہیں تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ علاودین کو عثمان صاحب جانے کی اجازت دے دیں اور وہ بھی گوچہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائے